اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حادہ سعتے و فی کل سعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عیناء حتی تسکنہو و اردکا تاون و تمتعہو فیہا تغیلا یا رب محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والاہر الباطن والظاہر ولل آفینا غافر ولل مجنبین ساتر والصلاة والسلام على مصباح الدجا وعلم الہداء الرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد ابل کاسم محمد وعلى عالی تیبین الطاہرین المعصومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرات ورحمت اللہ علی شیتہم ومحبیہم وموالیہم ولعنت اللہ علی عادائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہ مجمعین اما آبادو فقد قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ اسْدَكُ الْكَعِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُّهَا وَاللَّيْلِ دَا سَجَا مَا وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا سَلْوَاتَ سامینِ محترم مالکِ دو جہان لم يدل ولا يدال خالق آپ کا اس مجلسِ ادا میں شریک ہونا نصرتِ امام میں شمار فرمائے اور بانیانِ مجلس کی یہ سائیو محنت خرچ خرجات مظلومِ کربلا اور حضرتِ حجتِ دوران امامِ زمانہ جلاللہ تعالی فارجہ الشریف اپنی حمایت میں شمار فرمائے کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں اور نہ ہی کوئی خطابت منوانے کے لئے حاضر ہوا ہوں وہی ذکر وہی باتیں فقط انداز بدل جاتے ہیں چودہ سو سال سے وہی فضائل وہی آیات کا ترجمہ اور وہی ذکرِ مسائب کوئی نئی بات نہیں مالکِ دو جہان اپنی خلقت کے شاہکار انسان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے وَزُّهَا میرا حبیب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم تیرے اس چہرے کی قسم جس سے دن بھی بھیک مانگ کا روشن ہوتا ہے تیرے اس چہرے کی قسم جس سے اعارتن چاند روشنی لے کر آسمان پہ سج دھج کے چمکتا ہے تیرے اس چہرے کی قسم جس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی تیرے اس چہرے کی قسم جس کی روشنی کی وجہ سے جنت بھی روشن ہے تیرے اس چہرے کی قسم جسے میں نے لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق بنایا وَاللَيْلِي اِذَا سَجَا اور میرا حبیب تیرے ان ظلفوں کی قسم جب تو انہیں بناتا اور سمارتا توجہ فرمائی آپ نے میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں ذکر اس کا کرنے جا رہا ہوں جو لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق ہے جس کی قسم اللہ رب العزت قرآن میں مختلف مقامات پر اٹھا رہا ہے کبھی اس کے فیل کی قسم اٹھاتا ہے کبھی اس کی زبان کی قسم اٹھاتا ہے کبھی اس کے ارادے کی قسم اٹھاتا ہے کبھی ان گلیوں کی قسم اٹھاتا ہے جس سے اس کا حبیب گزر جاتا ہے اور اس انداز سے مالک نے فضائل بیان کیے ہیں اپنے محبوب کے کہ ہمیں بھی درس دیا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے قصیدے پڑھنے چاہیے لہذا اپنی محبوب کی سنا کرنا یہ سنت الہی ہے اگر ہم علی کے فضائل پڑھیں اہل بیت محمد کے فضائل پڑھیں ان کی شان میں قصیدے بیان کریں تو یہ سنت الہی ہے جب اللہ اپنے محبوب کے قصیدے پڑھتا ہے تو ہم اپنے محبوب حسین ابن علی کے فضائل کی ہونا پڑھیں توجہ فرمائی سہی میرا حبیب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا اور تیری ظلفوں کی قسم جنہیں تُم بناتا اور سوارتا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا میرا حبیب ہمارا تم سے وعدہ ہے کسی بھی میدان میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے بچپن سے لے کر وصال تک کسی وقت کسی موقع پر کسی جگہ ہم تمہیں اکیلے نہیں چھوڑیں گے بچپن تھا تو محسن اسلام اٹھا کے اپنی گودی میں لوری سنا کر یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا محمد تو جیسے جی چاہے تبلیغ کر کسی آنکھ نے تیری طرف اٹھ کر دیکھا اور کسی انگلی نے تیری طرف اگر اشارہ کیا تو ابو طالب اس زبان کو بھی ختم کر دے گا اس ہاتھ کو بھی ختم کر دے یہ الہی وعدے کو انجام کون دے رہا ہے ابو طالب وعدہ کس کا تھا اللہ کا میرا حبیب ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے اس وعدے کو نبھا کون رہا ہے ابو طالب پتا چلا کہ اللہ اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو جو عملی جامع پہنائے مکہ کی سار زمین میں اسے ابو طالب کہا جاتا جامعہ پہنائے ہے فقط یہ نہیں کہ اس نے محمد کو کہا ہے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں بلکہ اپنے بچوں کو کئی کئی بار بستر بدل کے محمد کی حفاظت کرتا رہا ابو طالب فقط یہاں تک نہیں ابو طالب اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جب یہی محمد اس دنیا میں تشریف لائے حضرت عبد المطلب نے اٹھایا ہوا تھا عبد اللہ کے لال کو ابو طالب خرامہ خرامہ چلتے ہوئے پاس آئے کہا بابا جان بڑا مبارک بھتیجہ ہے بڑا حسین خوبصورت بھتیجہ ہے اس کا کیا نام رکھا کہا ابھی تک سوچ رہا ہوں اس کا کیا نام رکھوں کہا بابا مجھے اجازت ہے میں اپنے پاکیزہ بھتیجے کا نام کہا ہم اس کا نام رکھتے ہیں محمد میں نے شاید آپ کی سماتوں سے بہت بڑا جملہ کہ دیا ہے میں اس کا نام رکھ رہا ہوں محمد اور حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے نام محمد کو آدم سے لے کر عیسی تک مخفی رکھا پوشیدہ رکھا نام محمد مخفی رکھا اسی وجہ سے تاکہ کل جب میں اپنے محبوب کا نام محمد رکھوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ ابو طالب نے میرے چچا کے نام پہ نام رکھا میرے مامو کے نام پہ نام رکھا میرے دادا کے نام پہ نام رکھا جب آدم سے لے کر عیسی تک نہ نام محمد کسی کا تھا اور نہ ہی کسی نے یہ نام رکھا تھا تو یہ نام ابو طالب تک کس نے پہنچا یا محمد اسم عادم جو جو رحمت اللہ عالمین ہے جو سردار امبیاء ہے ایک نہیں چالیس سال تک ابو طالب کے گھر سے کھانا کھاتا رہا ہے تیرا اسلام تجھے کیا اجازہ دیتا ہے اگر تو اتنی ہی اسلام کا ٹھیکے دار ہے تو ایک کافر کے رکھے ہوئے نام کی کلمہ کیوں پر رہا ہے قرآن نے تو اس کا نام آحمد بتایا ہے تو احمد رسول اللہ کہ دکھا میں دیکھتا ہوں تو مسلمان کیسے رہتا ہے تیری آذان کیسے ہوتی ہے تیری نماز کیسے ہوتی ہے نام محمد ابو طالب کا تجویز کرتا نام ہے اور یہ وہ نام ہے جو اللہ نے الحام کے ذریعے ابو طالب تک پہنچا یا اور ابو طالب نے نام محمد رکھا جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا اور اعلان تبلیغ رسالت شروع کیا تو اس وقت کچھ مشرقین نے ابو طالب پہ یہ اعتراض کیا یہ اعتراض زبان حال کا اعتراض ہے اعتراض کیا ہے محمد کا نام ابو طالب تُو نے اپنے رب کے کہنے پہ رکھا ہے اور تیرے رب کا نام ہے محمود محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے اور محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے ابو طالب تُو نے بھتیجے کا نام اللہ کے نام سے بھی زیادہ وزنی رکھ دیا ہے محمود وہ ہے جس کی تعریف کی جائے اور محمد وہ ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو ابو طالب کا ایمان دیکھئے گا کہ کس اونچی مراحل پر ابو طالب کی مرفت اور ایمان کھڑی 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 ہوئی ہے کیا کہا جناب ابو طالب نے کہا محمود اسے کہتے ہیں جس کی بندے تعریف کرے اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی اللہ تعریف کرے عزیزان یہ پہلا مرلا ہے ما ودع رب وما قلا میرا حبیب کسی بھی میدان میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں بچپن تھا تو ابو طالب جیسا ناصر و مددگار جوانی آئی اعلان نبوت اعلان رسالت کیا تو وہ ناصر و مددگار ملا جو ملدن کا سلطان النصیرہ کا مصداق تھا وہ تھا جس نے ہر لمحے پوری زندگی گواہ ہے علی ابن ابی طالب کی کہ علی نے ساری زندگی میں اپنے دشمن کو قتل نہیں کیا یا اللہ کے دشمن کو کیا ہے یا محمد کے دشمن کو کیا اور اس طرح مدد کی ہے کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ علی کی حیثیت اسلام میں ویسے ہے جیسے قل ہو اللہ ہو آحد کی علی کی اہمیت اسلام میں ایسے ہے جیسے بیت اللہ کی ہے قرآن کی اہمیت اور علی ابن ابی طالب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا القرآن ما علی وعلی ما القرآن یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اسی لئے پیغمبر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھئے باباد بلند ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَئِ اِن اَسَاسٌ وَا اَسَاسُ دِينِ حُبُّ حُبُّنِ وَحُبُّ اَهْلِ الْبَیت ہر شے کی ایک اَسَاس ہوتی ہے اور دین کی اَسَاس میری اور میری اہلِ بیت کی محبت ہے جو اہلِ بیت محمد سے پیار کرتا ہے سمجھیں اس کے پاس دین کی اَسَاس بھی ہے اور بنیاد بھی جو آلِ محمد سے پیار نہیں کرتا اس کا دین کھوکھلا ہے اسی لئے ارشاد فرمایا میرے چوتھے تاجدار ولایت حضرت احلی ابن الحسین سجد سید ساجدین علیہ سلام نے حج کے موقع پر جب بابا بصیر نے کہا مولا مہاکسر الحجیج حجی بہت زیادہ ہے تو کیا فرمایا امام نے مسکرا کر فرمایا حاجی کم ہے رولے والے زیادہ شور زیادہ ہے ہاجی کم کہا مولا خرچ کر کے آئے ہیں سفر کر کے آئے ہیں دور دراز سے آئے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں یہ لبیک اللہ ہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں مولا نے اپنے پاس بلایا ابابشیر مولا کے قدموں پہ گر پڑا کہا مولا فقط نظر نہیں بصیرت بھی واپس آگئی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ انسان بھی بہت کم ہے تو مولا نے کیا فرمایا تھا لئنہ قلوبہم خالیتن ان ولایتنا ابابشیر ان لوگوں کے دل ہماری محبت سے خالی ہیں ہماری ولایت سے خالی ہیں جی میں کل ایک بہت بڑا روحانی اور معرفت کا فکرہ آپ کو عطا کرتا چلوں میں کل ایک پرگرام میں کہہ رہا تھا ایمان کی خود محبت کی مودت کی خود ایک ذاتی طاقت ہے جو انسان کو ایمان پہ مضبوط کرتی ہے اور گناہ کے قریب نہیں جانے دیتی وہ ایمان ہی کیا ہے جو انسان کو گناہ سے دور نہ کر سکے وہ تو کمزور ایمان ہے وہ تو ضعیف ایمان ہے اس کی کیا حیثیت ہے ایمان جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّ سَلَاةَ بھول ہے اگر ایسا نہیں ہے تو تیری نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں سمجھے آپ ایمان محبت حسین مفدت اہل بیت ذاتی طور پر اتنی طاقت ورہے کہ مومن کو گناہ کے قریب نہیں جانے دیتی مومن گناہ کا سوچتا ہی نہیں اس طرف تصور ہی نہیں کرتا مجھے یاد ہے میں نے محرم کی مجالس میں یہ ایک فکرہ کہا تھا کہ کیوں کہا خمینی بوچھ کان نے کہ سینے پہ اٹھنے والا ماتمی کا ہر ہاتھ یزیدیت کے موہ پر تماج چاہ ہے کیوں کہا کیوں کہا کیونکہ جب ماتمی ہاتھ بلند کرتا ہے یا حسین کہنے کے لیے تو پھر جب یہاں پہ آئے تو اندر سے یزیدیت نکل جانی چاہیے اگر منافقت ہے اگر بغض ہے اگر حسد ہے اگر ریاکاری ہے اگر کسی قسم کا نیت میں کھوٹ ہے تو جب یا حسین کہا ہے تو وہ خصائص ختم ہو جانے چاہیے تب جا کے لطف آتا ہے کہ ماتمی نے ماتم کیا ہے اور اس نے ایسا ماتم کیا ہے جس کا حکم سید سجاد نے دیا ہے تب جا کے یہ یزیدیت کے خلاف جی تماجہ ہے اس کے موں پر کیوں کیونکہ یہ اس دل سے اس روح سے یا حسین کہہ رہا ہے جو انما یرید اللہ لیضہب انکم الرجس اہل البیت ویتاہر کم تطہیر میں نے کہا تھا کہ جو بیمان ہوتا ہے جو بد نیت ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے اس کا دل پاک نہیں ہوتا اور حسین کی قبر پاک جگہ پہ ہے حسین کی محبت پاک جگہ پہ ہوتی ہے محبت حسین مودت حسین نصیب ہی اسے ہوتی ہے جو صاف اور عینے کی طرح پاک دل رکھتا یہ وہ شخص شخص ہے جسے حسین بن علی یوم آشور بھی بلاتے ہیں کہ تیرے بغیر میرا لشکر ادھور ہے تو میری بدد کو آ کیوں تیرے خون میں جو دم ہے اس سے شاید اسلام قیامت تک زندہ رہ جائے عزیزان اہمیت سمجھیں دین کی اہمیت سمجھیں توحید کی کہ جس پہ حسین جیسی ذات بھی قربان ہو جائے وہ کتنی اہم ہے عزیز مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس مؤمن پر جو اپنی آخرت اور نجات کے لیے تو ضرور خوش ہوتا ہے کہ میری شفاعت ہوگی مگر اس بات کا وہ اندازہ نہیں لگا تھا کہ اٹھارہ سالہ اہم شکل پیغمبر کے سینے سے برچی نکال کتنا مشکل سالہ عزیز اللہ تیری نسال اسی طرح برباد کرے جیسے تُو نے میری آنکھوں کے سامنے میرا ہمشکل پیغمبر چھین لیا ہے عزیزان یہ واحد کربلا کا شہید ہے جس کے ایک دو تین نہیں اٹھارہ یا چھبیس ودے ہیں مولا اجازت دیتے پھر کہتے اکبر تو رکھ جا میرا حوصلہ نہیں پڑتا تمہیں میدان میں بھیجنے کا پھر کہا کاش آج میں تیری جگہ ہوتا اور تُو میری جگہ ہوتا پھر تمہیں پتا چلتا کہ جوان بیٹا جب موت کی اجازت لینے کے لئے آئے تو ضعیف باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے عزیزان مختار سقفی کا جب دور آیا ہے تو اس نے عمر سعید کو گرفتار کیا اور اس کے بیٹے کو بھی اور حکم دیا کہ عمر سعید کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے تو عمر سعید نے کہا مختار ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹے کو بھی بھلا کوئی قتل کرتا ہے مختار نے اس کے موں پہ تماشا مار کر کہا تجھے بیٹا پیارا ہے حسین کو پیارا نہیں تھا تجھے اپنا بیٹا عزیز ہے حسین کو پیارا نہیں تھا عزیزان بہت محبت تھی امام حسین کو جناب علی اکبر سے سید ساجدین مولا امام سجاد علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ستر والدین کی محبت کو جمع کیا جائے تو وہ ایک یوسف اور یعقوب کی محبت بنتی اور اگر ستر یوسف اور یعقوب کی محبت کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک میرے بابا اور اہلی اکبر کی محبت بنتی ہے ایک کرامت ایک موجزہ دیکھا فوجی اشکیہ نے کہ جب گیارہ محرم کو انہوں نے سر نوکے سینہ پر سوار کیے اور چلے کوفہ کی طرف تو جس طرف اہلی اکبر کی سر والی سانگ جاتی تھی نا حسین کا رخ ادھر ہی تبدیل ہو جاتا تھا انہوں نے کافی دفعہ یہ امتحان لیا جدھر اکبر کی سانگ ادھر مولا حسین کا سر انہوں نے ایک رات امام حسین کا سر ایک سندوق میں جناب اہلی اکبر کا سر دوسری سندوق میں بند کر دے جب صبح ہوئی تو انہوں نے اہلی اکبر کے سر والی سندوق کھولی تو وہ خالی تھی سید سجاد کے پاس آئے آکے تازیانے مارنے لگے بولا نے کہا ظالموں مارتے کیوں ہو بتاؤ تو سیحی وجہ کیا ہے کیا ہوا ہے کہا تیرے باپ کا سر گم ہے کہا وہاں پہ دیکھو جہاں پر میرے بھائی اکبر کا سر ہے یہ ہے تو انہوں نے کیا منظر دیکھا نیچے حسین کا سر ہے اون پر اکبر کا سر ہے کبھی نیچے اکبر کا اون پر حسین کا سر ہے کبھی دائیں رکھ سارا چومتا ہے کبھی بائیں رکھ سارا چومتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے تمہیں کیا بتا اکبر مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے تمہیں بتا ہے تیرا بابا تیرے بغیر نہیں رہ سکتا عزیزان یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جب گھر سے چلے تھے غریب کربلا تو داڑھی سیاہ تھی جب اکبر کے لاشے پہ پہنچے جوان بیٹے کے رکھ سارے پر رکھ سارا رکھا اور رو کر غریب کربلا نے کہا اکبر تیرے بعد دنیا میں دھو ادھار نظر آتا ہے اکبر تیرے بعد دنیا میں کیا جینے کے قابل رہ گیا ہوں عزیزان جب اکبر کے لاشے کو لے کر آئے نا میدان کربلا سے خیام کی طرف مولا حسین ادھار قاسم کا لاشا ادھار اکبر کا لاشا درمیان میں غریب کربلا بیٹھ گیا اور دیکھا آسمان کی درم اور رو کر کہا مظلوم کربلا نے میرا اللہ تیری توحید بچ گئی ہے نا میرا گھر اجڑ گیا ہے میرے نانا کی شکل والا میرے بھائی حسن کی شکل والا اور میں سارا گھر تیری راہ میں قربان کر بیٹھاؤں اللہ ہماری اس قربان کو قبول فرمائیے گا